چلی دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سال 1975 میں آنے والی پندرہ سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں کے بارے میں اور دوستو وہی پر جانیں گے کہ سال 1975 میں ان پندرہ ٹاپ فلموں میں پہلے نمبر پر کونسے فلم تھی پندرہ نمبر پر کونسے فلم تھی آخر سال 1975 میں کس ابھی نیتا کھاتا باکس آفیس پر کب جا چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بات کرتے ہیں کہ سال 1975 میں پندرہ نمبر پر کونسے فلم تھی فلم کا نام تھا دو ٹھا گئے فلم ریلیج ہوئی تھی ایک مائی سال 1975 اس میں ہمیں نظر آئے تھے شترگن سینہ ہیمامانلی اس میں اہم کردار میں تھی اس مووی کا وجٹ 80 لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر 115 لاکھ روپے کمائے تھے وہیں پورے ورلڈ میں اس مووی نے 225 لاکھ روپے سے زیادہ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ مووی ایکشن کومیٹیو فیملی ولم تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر اواؤ ایب نے ثابت ہوئی تھی نمبر چودہ پر فلم تھی دھرم کرم یہ فلم ریلیج ہوئی تھی 15 جنبری سال 1975 اس میں ہمیں نظر آئے تھے راش کپور رنبیر کپور اور ریکہ اس میں اہم کردار میں تھی اس مووی کا وجٹ ایک کڑور روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر ایک کڑور 25 لاکھ روپے کمائے تھے وہیں پورے ورلڈ میں اس مووی نے دو کڑور 36 لاکھ روپے کی شاندار کمائے کی تھی اور یہ مووی ایکشن کومیٹیو فیملی فلم تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر ایب ریس ثابت ہوئی تھی نمبر تیرہ پر فلم تھی جولی یہ فلم ریلیج ہوئی تھی 8 اپریل سال 1975 کو اس مووی کے اگر ہم بات کریں وجٹ کی تو اس مووی کا وجٹ 25 لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر ایک کڑور 40 لاکھ روپے کمائے تھے وہیں پورے ورلڈ میں اس مووی نے دو کڑور 80 لاکھ روپے کی شاندار کمائے کی تھی اور یہ مووی ایکشن کومیٹی رومینسے برپور مووی تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر ایک ہٹ ثابت ہوئی تھی فلم تھی کالا سونا یہ فلم ریلیج ہوئی تھی 19 دسمبر سال 1975 کو اس میں ہمیں نظر آئے تھے فیروز کان پرمین باوی اس میں اہم کیدار میں تھی اس مووی کا وجٹ ایک کڑور روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم ایک کڑور 50 لاکھ روپے کمائے تھے وہیں پورے ورلڈ میں اس مووی نے دو کڑور 90 لاکھ روپے کی شاندار کمائے کی تھی اور یہ مووی ایکشن کومیٹیو فیملی فلم تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر ایک سیمی ہٹ ثابت ہوئی تھی نمبر گیارہ پر فلم تھی جکمی یہ فلم ریلیج ہوئی تھی 23 مائی سال 1975 کو اس میں ہمیں نصر آئے تھے سنیل دت آشا پاریک اس میں اہم کیدار میں تھی اس مووی کا وجٹ 90 لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر ایک کڑور 60 لاکھ روپے کمائے تھے وہیں پورے ولڈ میں اس مووی نے 3 کڑور 20 لاکھ روپے کی شاندار کمائے کی تھی اور یہ مووی ایکشن کومیٹیو فیملی فلم تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر ایک سیمی ہٹ ثابت ہوئی تھی نمبر دس پر فلم تھی چوری میرا کام یہ فلم ریلیج ہوئی تھی دو مائی سال 1975 کو اس میں ہمیں نظر آئے تھے اشوک کمار شیشی کپور اور اس میں مکہ کدار میں زینت مان بھی اس میں اہم کدار میں تھی اس مووی کا وجٹ 75 لاکھ روپے تھا سوری ماپ کننا 85 لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر ایک کڑور 75 لاکھ روپے کمائے تھے وہیں پورے ولڈ میں اس مووی نے تین کڑور 40 لاکھ روپے کی شاندار کمائی کی تھی اور یہ مووی ایکشن کومیٹی رومینس سے بھرپور مووی تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر ایک ہٹ سابیت ہوئی تھی نمبر نو پر فلم تھی رفو چکر یہ فلم ریلیج ہوئی تھی ایک اکٹوبر سال 1975 کو اس میں ہمیں نظر آئے تھے نیتو سنگھ شیشی کپور اس میں اہم کدار میں تھے اس مووی کا وجٹ 85 لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم ایک کڑور 30 لاکھ روپے کمائی تھی وہیں پورے ولڈ میں اس مووی نے تین کڑور 41 لاکھ روپے کی شاندار کمائی کی تھی اور یہ مووی ایکشن کومیٹی فیملی فلم تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر ایک ہٹ سابیت ہوئی تھی نمبر آٹ پر فلم تھی وارنٹی یہ فلم ریلیج ہوئی تھی 7 نمبر سال 1975 اس میں ہمیں نظر آئے تھے دیمانند زینتمان اس میں اہم کدار میں تھی اس مووی کا وجٹ 80 لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر 2.5 لاکھ روپے کمائی تھی وہیں پورے ولڈ میں اس مووی نے 4.2 لاکھ روپے سے زیادہ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ مووی ایکشن کومیٹی فیملی فلم تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر ایک سوپر ہٹ ثابت ہوئی تھی نمبر سات پر فلم تھی کھیل کھیل میں یہ فلم ریلیج ہوئی تھی 16 مای سال 1975 اس میں ہمیں نظر آئے تھے شیشکاپور نیتو سنگھ اس میں اہم کدار میں تھی اس مووی کا وجٹ 90 لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر 2.26 لاکھ روپے کمائی تھی وہیں پورے ورلڈ میں اس مووی نے 4.31 لاکھ روپے کی شاندار کمائی کی تھی اور یہ مووی ایکشن کومیٹی فیملی فلم تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر ایک سوپر ہٹ ثابت ہوئی تھی نمبر چھے پر فلم تھی دھرماتما یہ فلم ریلیج ہوئی تھی 25 جولائی سال 1975 اس میں ہمیں نظر آئے تھے فیروز کھان ہیما مانلی اور ریکہ اس میں اہم کدار میں تھی اس مووی کا وجٹ ایک کڑو روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر 2.51 لاکھ روپے کمائی تھی وہیں پورے ورلڈ میں اس مووی نے 5.2 لاکھ روپے سے زیادہ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ مووی ایکشن کومیٹیو فیملی فلم تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر ایک سوپر ہٹ ثابت ہوئی تھی نمبر پانچ پر فلم تھی پرتک گیا یہ فلم ریلیج ہوئی تھی 27 جون سال 1975 اس میں ہمیں نظر آئے تھے دھرمیندر ہیما مانلی اس میں اہم کدار میں تھی اس مووی کا وجٹ ایک کڑو روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر 3.55 لاکھ روپے کمائی تھی وہیں پورے ورلڈ میں اس مووی نے 6.88 لاکھ روپے کی شاندار کمائی کی تھی اور یہ مووی ایکشن کومیٹیو رومین سے برپور مووی تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر ایک سوپر ہٹ ثابت ہوئی تھی نمبر چار پر فلم تھی دیوار یہ فلم ریلیج ہوئی تھی 24 جنوری سال 1975 کو اس میں ہمیں نظر آئے تھے انیتہ وچن شیشی کپود نیتو سنگ پرمین وہ بھی اس میں اہم کدار میں تھی اس مووی کا وجٹ ایک کڑو روپے پچاس لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر 4.28 لاکھ روپے کمائی تھی وہیں پورے ورلڈ میں اس مووی نے 7.75 لاکھ روپے کی شاندار کمائی تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر ایک سوپر ہٹ ثابت ہوئی تھی نمبر تین پر فلم تھی سنی آسی یہ فلم ریلیج ہوئی تھی 17 اکٹوبر سال 1975 کو اس میں ہمیں نظر آئے تھے منوش کمار ہیممالنی اس میں اہم کدار میں تھی اس مووی کا وجٹ 82 لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر 4.45 لاکھ روپے کمائی تھی وہیں پورے ورلڈ میں اس مووی نے 9.30 لاکھ روپے سے زیادہ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ مووی ایکشن کومیٹیف فیملی فلم تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر ایک بلوک باشٹر ثابت ہوئی تھی نمبر دو پر فلم تھی جیج سنتو سی ماں یہ فلم ریلیج ہوئی تھی 30 مائی سال 1975 کو اس میں ہمیں نظر آئے تھے بھارت بھوسن اس میں اہم کدار میں تھی اس مووی کا وجہ 65 لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم 5.2 لاکھ روپے کمائی تھی وہیں پورے ورلڈ میں اس مووی نے 10.5 لاکھ روپے سے زیادہ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ مووی ایکشن کومیٹیف فیملی فلم تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر آل ٹیم بلوک باشٹر ثابت ہوئی تھی چلی دوستو بات کر لیتے کہ سال 1975 میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی پہلے نمبر پر کونسے فلم تھی فلم کا نام تھا سولے یہ فلم ریلیج ہوئی تھی 15 اگست سال 1975 کو اس میں ہمیں نظر آئے تھے دھرمین در انیتہ وچن ہیممانلی سنجیب کپور اس میں اہم کدار میں تھے اور دوستو اگر ہم بات کریں اس موووی کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہٹ اور فلوپ کے بارے میں تو دوستو آپ کے لیے وطا چلو کہ اس موووی کا وزٹ تین کڑو روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر پندرہ کڑو روپے کمائی تھی وہیں پورے ورلڈ میں اس موووی نے تیس کڑو رو دو لاک روپے سے زیادہ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ موووی ایکشن کومیٹی فیملی فلم تھی اور یہ موووی باکس آفیس پر آل ٹیم بلوک باشٹر ثابت ہوئی تھی اور یہ موووی سال 1975 کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی پہلے نمبر پر تھی